Dear students, I have to talk with you about the single word utterance patterns. To utter means to say something. You are making utterance. جب آپ کچھ کہیں گے تو آپ utter کر رہے ہوتے ہیں. Sentence مطلب یہ ہے کہ کوئی word آپ utterance کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے? Single word بولنا ہوتا ہے. اور یہ آپ کی stage ہے جو 12 سے 18 ماہ کی stage ہے. 12 سے 18 ماہ کی stage پر. Child speaks in single word utterance like milk, mummy, etc. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گروپ آف ورڈز بھی وہ اس stage پہ کچھ کہہ سکتا ہے. لیکن وہ گروپ آف ورڈز ایک یا دو دو ورڈز سے زیادہ نہیں ہوتے. جیسے اس کو وہ single unit کے طور پر use کرتا ہے. جیسے all gone. ٹھیک ہے؟ In many situations, the words simply serve as a naming function. Language learning میں single word جو ہے یہ naming function ہے اس کا. جو چیزوں کو objects کو name کرنے سے ہوتا ہے. اس level پہ بچے ان کو grammar کی sense بلکل نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف اپنی ضرورت کی چیزوں کو اپنی interest کی چیزوں کو single words کو name کر کے وہ بولتے ہیں. اور اس کے جو care givers ہوتے ہیں, parents ہوتے ہیں وہ اس کے مفہوم کو بالکل سمجھ جاتے ہیں. اور وہ جو single word utterance ہوتی ہے یا وہ word ہوتا ہے اس کا pattern ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا تو single word ہے لیکن وہ اس کا اپنا مفہوم مکمل طور پر convey کر لیتا ہے. اور اسے ہالو فراسٹک سٹیج بھی کہتے ہیں that convey more complex messages جیسے juice I want more juice. child یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ I want juice but صرف وہ word بولے گا juice ٹھیک ہے اسی طرح milk I want some milk تو but وہ صرف milk word بولے گا اور جو اس کی mother ہے یا اس کا کوئی care giver ہے وہ فوراں سمجھ جائے گا کہ بچے کو دودھ چاہیے یا juice چاہیے. اور اس میں یاد رکھیں کہ context اور gesture بھی بہت important ہے. child single word utterance میں جو اس کا یہ pattern ہوتا ہے اس میں اس کے gesture اور focus بہت important ہے. اور وہی parents کو یا ان کو enable بناتا ہے یعنی ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کا مفہوم کو سمجھ سکے. جو بچے کے gestures ہوں گے یا اس کا جو focus ہوگا وہ word جو ہوگا اور وہ اس سے وہ اس کو سمجھ جائیں گے. so understanding although the child's utterance are limited یہ limited ہوتی ہے their understanding of syntax predictably more advanced یعنی جو اس کی sense یہ ہو سکتی ہے جو grammar کے understanding کی اس کے بارے میں تھوڑی بہت ہم prediction کر سکتے ہیں وہ advanced level کی ہو سکتی ہے کہ single words سے بھی وہ اپنا مفہوم convey کر رہے ہیں اور اس کی evidence یہ ہے کہ children at once word stage can respond to the two word instruction کس جیسے کس mommy تو جو بچے ہیں اس level پہ وہ sometime two words کو بھی کیونکہ انہوں نے اسی stage سے گزر کے اگلی two words کی stage پہ جانا ہوتا ہے جس میں two words کے sentences وہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی چونکہ single word patterns میں ہیں وہ تو اس لیے بعض اوقات وہ جو caregivers ہوتے ہیں وہ two words کو ملا کر کوئی ایسا sentence بتا دے بنا دیتے ہیں جس کو بچہ understand کر لیتا ہے اور interestingly those one word utterances can also take the place of whole sentence یعنی یہ جو single word ہے ایک پورے sentence کی جگہ لیتا ہے یعنی اس کو پورے sentence کا کام کرتا ہے اور for example a child see his or her father he calls dada تو وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ i sees the my daddy میں نے اپنے father کو دیکھا لیکن وہ word جو ہے وہ صرف dada بولتا ہے اور اسی طرح وہ juice یا کچھ اور چیز ہے وہ بولتا ہے لیکن اس کی requirement جو ہوتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ words نہیں use کا سکتا اس کو single word pattern میں وہ بولتا ہے اور اپنا مفہوم convey کرتا ہے اور جو اس کے care givers ہوتے ہیں وہ اس کو پوری طرح understand کر جاتے ہیں کس وجہ سے اس کے gesture سے اس کے focus سے اب اگر ہم دیکھیں اس کے patterns کی جو example ہے جیسے mom, dad, papa, nano, cat, dog, water اور food یہ سارے وہ words ہیں جو اس کے pattern ہے جو وہ اس کے environment میں پائے جاتے ہیں اور وہ ان کو single word سے وہ ان کے بارے میں پوری طرح understand کرتا ہے اور وہ جب اس نے خود بھی وہ فکرہ جو بولے گا جو single word بولے گا وہ ایک sentence کی طرح کام کرے گا اور وہ اس pattern میں بات کر کے اپنا مفہوم اپنے environment کے لوگوں کو parents کو یا دوسرے لوگوں کو وہ convey کر دیتا ہے تو یہ تھی جناب single word utterance patterns جس پہ میں نے آپ سے بات کی